تو دوستو آج فوری کی انیس تاریخ ہے اور آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں گلاب کے پودے کے بلائنڈ شوٹس بیزل شوٹس سکرس اور کہہ سکتا ہوں کی سیون لیوز جو کئی بار ہم نوٹیس کرتے ہیں ہمارے پلانٹ کی جو پتیاں رہتی ہیں اس میں جو پیٹن ہے وہ کچھ سات پتیوں کا رہتا ہے تو اس کا کیا ٹریٹمنٹ ہے کیا ریزن ہے کہ اس طرح سے اس کو صحیح کیا جا سکتا ہے بہت ان سے اس طرح کے جو کوشنز ہیں وہ ریگولر آ رہے تھے ان سبھی چیزوں کو آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے کے لیے میں نے ایک پلانٹ جو ہے اپنا سیلیکٹ کیا ہے یہ میرا دو سال پورانا گلاب کا پود ہے اور یہ انگلیش روز ہے ایک گرافٹڈ پود ہے جو آج سے تین چار دن پہلے میں نے ایک ویڈیو شیئر کیا تھا اس کے اندر میں نے دیسی روز کے بارے میں ایکسپلین کیا تھا اور اس کے اندر میں نے بتایا تھا کہ جو نون گرافٹڈ کوئی بھی پودھے رہتے ہیں جو روز کے نون گرافٹڈ پلانٹس رہتے ہیں ان کے اندر کوئی بھی سکرز نہیں رہتے کیونکہ وہ گرافٹ نہیں کی جاتے جو سکرز رہتے ہیں وہ سبھی گرافٹڈ پلانٹس میں ہی رہتے ہیں تو سب سے پہلے بہت سی جو پرابلمز آتی ہیں وہ آتی ہیں سکرز کو لے کر سکرز کی جو پہچان ہے وہ ازلی کر پانا تھوڑا سا کچھ میرے گارڈنر دوستوں کے لیے تھوڑا سا ٹف رہتا ہے تو یہ دیکھئے اس پلانٹ کے اندر سب سے پہلے میں آپ کو دکھا دوں یہ دیکھئے یہ اس کے جو بیزل شوٹس ہیں جو بالکل گرافٹ میں سے نکل کر آرہی ہیں اس طرح سے دیکھئے اس میں سے بہت سے جو بیزل شوٹس ہیں وہ نکل کر آرہی ہیں یہ ٹھک شوٹس رہتے ہیں بہت زیادہ موٹائی میں رہتے ہیں اور ان کے اوپر جو فلارز ہیں وہ بہت ہیلڈی نکل کر آتے ہیں کس طرح سے آپ اپنے روز کے پلانٹ میں جیدہ اچھے اور ہیلڈی بیزل شوٹس پاسکتے ہیں اس کا لیے جو بیسٹ فرٹلائزر ہے وہ ویڈیو کے اینڈ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا چلیے اب بات کرتے ہیں بیزل شوٹس کے بعد سکرز کے بارے میں بہت سے جو دوستوں کو کنفیوزن رہتی ہے کہ ہمارے پلانٹ میں جو گرافٹ پورشن میں سے نکل کر آیا ہے کیا وہ سکر ہے یا پھر وہ بیزل شوٹ ہے اس کو ریموف کیا جائے یا اس کو رہنے دیا جائے تو یہ دیکھئے اس کا سب سے اچھا ایکزامپل یہاں پر آپ کو نظر آئے گا یہ میرے پلانٹ کا گرافٹ پورشن ہے بلکل کلیرلی ویزیبل ہے اس میں سے جیسے میں نے آپ کو بتایا یہ بیزل شوٹس ہیں ان کا جو کلر ہے پہلے تو آپ کو بلکل ڈیفرنٹ نظر آئے گا اور اس کے بلکل ٹھیک نیچے کی سائیڈ پر یہ دیکھئے یہ اس کے سکرز ہیں یہ دو سکر اس میں سے ڈیویلپ ہو رہے ہیں تو سکر کی ایک تو پہچان رہتی ہے کہ اس میں سے موسٹلی جو سیون لیوز کا جو پیٹن ہے وہ نکل کر آئے گا اس طرح دیکھیں اس کے اندر یہ سات پتیوں کا جو پیٹن ہے وہ ڈیویلپ ہونا سٹارٹ ہوئے اور اس کا جو کلر ہے وہ بلکل ڈیفرنٹ ہے دوسرے شوٹس سے دوسرا جو ڈیفرنٹ رہتا ہے جس سے آپ آپ ایزلی اس کو پہچان سکتے ہیں وہ رہتا ہے اس کی جو پتیوں کی شیپ رہے گی وہ بلکل چینج رہے گی اگر آپ اس پلانٹ کی جو مین لیوز ہیں اس کو اگر آپ دیکھیں گے اس کی جو پتیوں کی شیپ ہے وہ تھوڑی الگ ہوگی لیکن بیزل شوٹ کی جو پتیوں کی شیپ رہے گی وہ تھوڑی سی چینج رہے گی تیسرا جو ڈیفرنٹ اس میں سے آپ ایزلی نوٹس کریں گے وہ یہ کریں گے کہ یہ جو شوٹس ہیں یہ بہت تیجی سے گروت کریں گے جبکہ جو بیزل شوٹس ہیں وہ تھوڑا سا سلو گروت کریں گے اگر اس طرح سے کچھ آپ کو جو شوٹس ہیں وہ بہت تیجی سے گروت کرتے ہوئے دکھائی دیں کیونکہ یہ جنگلی شوٹس رہتے ہیں اس کی جو گروت ہے وہ بہت فاسٹ رہتی ہے تو آپ سمجھ جائیے گا کہ یہ سبھی سکرز ہیں تو ایسے جو بھی آپ کے پلانٹ میں سکرز نکل کر آئے ان سبھی سکرز کو ریموو کر دینا وہ بہت زیادہ ضروری رہتا ہے نہیں تو آپ کے جو یہ انگلیش روز کا پلانٹ ہے اس کو دھیرے دھیرے ختم کر دیں گے اور آپ کے ان سکرز کے اوپر کوئی بھی فلارنگ نہیں ہوگی آپ فیوچر میں نوٹس کریں گے ان کے اوپر یا تو سال میں ایک بار یا پھر فلارز آئیں گے ہی نہیں چلیے تیسری بات پر آتے ہیں اگر ہمارے پلانٹ میں کچھ اس طرح سے سیون لیوز اگر اس طرح سے کچھ گرافٹ کے اوپر کی سائیڈ پر جو شوٹس نکل کر آئی ہیں اگر آپ نوٹس کریں کچھ یہ والی شوٹ پر یہ گرافٹ کے اوپر کی سائیڈ پر ہے اور اس کے اندر بھی سیم ایز ایز آپ دیکھئے سیون لیوز کا جو پیٹن ہے وہ ڈیویلپ ہوا ہے تو اس کا کیا ریزن رہتا ہے حالکہ میں نے اس کے اوپر ایک ویڈیو بھی شیئر کیا تھا پروپر کمپلیٹ ویڈیو جس کے اندر میں نے پورا ڈیفرنس شو کیا تھا اور آپ سب دوستوں نے اس ویڈیو کو بہت پسند بھی کیا تھا تو اس ویڈیو کا جو لنک ہے وہ آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا وہاں سے آپ ویڈیو دیکھ لیجئے گا اس طرح سے کچھ جو لیوز کا پیٹن نکل کر آتے ہیں اس کا ریزن رہتا ہے پلانٹ کے اندر ہائی نائی ٹروجن یا ہائی کہہ سکتا ہوں کی فٹلائزر کا رہنا اگر آپ کے پودے میں جرورت سے زیادہ فٹلائزر دے دئیے گئے ہیں تو آپ کا جو پودہ ہے وہ کچھ کہہ سکتا ہوں کی انیون گروتھ کرنے لگے گا کچھ جو لیوز کا پیٹن رہے گا وہ پانچ رہے گا کچھ کا رہے گا وہ کسیتوں کی سات پتیوں کا جو پیٹن ہے وہ رہے گا تو اس طرح سے انیون گروتھ کا رہنا یہ رہتا ہے کہ کچھ ایک فٹلائزر کا ایکسس میں ہونا اور کچھ ایک فٹلائزر کا بیلنس میں رہنا تو اس طرح کی گروتھ کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ حالا کی پلانٹ پر نہیں رہتا تو یہ جو شوٹس رہتے ہیں یہ بلکل ہیلڈی رہتے ہیں اور ان کے اوپر بھی جو فٹلائز ہیں وہ کھل کر نکلتے ہیں چلیے اب بات کرتے ہیں بلائنڈ شوٹس کے بارے میں بہت دن سے کمنٹس آ رہے تھے کہ بلائنڈ شوٹس کا کیا کیا جائے کہ اس طرح سے اس کا سلیوشن کیا جائے پہلے جان لیتے ہیں کہ بلائنڈ شوٹس ہوتے کیا ہیں بلائنڈ شوٹس کچھ ایسے شوٹس رہتے ہیں گلاب کے پودھے میں جن کی گروتھ تو ریگلر ہوتی ہے دوسرا وہ گرافٹ پورشن کے اوپر ہی رہتے ہیں وہ گرافٹ سے نیچے نہیں رہتے وہ ایک قسم کے بیزل شوٹس ہیں جو ڈیویلپ ہو جاتے ہیں لیکن ان کی جو گروتھ ہے وہ بہت ایکسیس میں ہونے پر بھی وہ کوئی بھی فلارس پرڈیوس نہیں کر پاتے یہ دیکھئے اگر آپ نوٹیس کریں گے اس طرح سے کچھ اس برانچ کو بھی اگر آپ دیکھیں گے تو یہ بہت اچھے سے ڈیویلپ ہو رہی ہے لیکن اس کے اوپر ابھی تک کوئی بھی فلار نہیں ہے حالانکہ یہ بلائنڈ شوٹ نہیں ہے میرے اس پلانٹ پر ایسی کچھ شوٹس کا جو مین ریزن رہتے ہیں وہ رہتے ہیں پلانٹ میں ہائی نائٹروجن کا رہنا جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کئی بار پتیوں کے ان بیلنس رہنے کا بھی ریزن رہتے ہیں کہ پلانٹ میں نائٹروجن بہت زیادہ رہنا تو اگر آپ کے پودے میں کچھ ایکسس میں نائٹروجن ہے اور جو میجر دوسرے دو نیوٹرینٹس ہیں جن کے اندر فوسفورس اور پروٹیشم آتا ہے اس کی کوانٹیٹی کم ہے تو آپ کا جو کچھ ایک برانچیز ہیں وہ بہت تیجی سے گروہ کر جائیں گی اور وہ کوئی بھی فلار پروڈیوس نہیں کریں گی ہائی نائٹروجن رہنے سے وہ لیوز کی جو کیسے تک ہوں کی کنٹینیو جو پروڈکشن ہے وہ کرتی رہیں گی دوسرا اس چیز کا جو ریزن رہ سکتا ہے وہ یہ رہ سکتا ہے کہ اگر آپ کے پلانٹ میں جو کٹنگ پروڈنگ ہے وہ گلٹ ٹائم پر کی جائے جب پودے کا فلارنگ سیزن ہو اس میں پر آپ اس پلانٹ کی ہارڈ پروڈنگ کر دیں تب بھی یہ جو کومن پرابلم ہے وہ دیکھی جا سکتی ہے تو اس پرابلم کا سلیوشن کیا رہتا ہے ایک تو آپ ایسے کچھ بلائنڈ شوٹس کو ہاف میں سے یا کہہ سکتا ہوں کی شوٹ کے سینٹر میں سے کٹ کر دیجئے ان سبھی شوٹس کو کٹ کرنے پر آپ کو وہاں سے نئی برانچز ملیں گی ایسے کچھ پودوں کو آپ نائٹروجن فیڈ کرنا بھی بند کر دیجئے ایسے کچھ پلانٹس کیلئے آپ جو فرٹلائزر کا یوز کیجئے وہ پوٹیشیم رچ فرٹلائزر کا یوز کیجئے فوسفورس اور پوٹیشیم رچ فرٹلائزر کا آپ یوز کر سکتے ہیں این پی کے باون چونتیس زیرو باون چونتیس جو رہتی ہے جس کے اندر نائٹروجن زیرو رہتا ہے اور فوسفورس ففورس ففٹی ٹو پرسنٹ اور ساتھ میں جو پوٹیشیم ہے وہ تھرٹی فور پرسنٹ تو اس طرح کی کچھ این پی کے آپ یوز کیجئے آپ کو جو ریزلٹ ہے وہ بہت ہی اچھا ملے گا دوسرا ایسے ٹائم پر آپ کا جو پلانٹ ہے وہ سٹریس فری رہنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے ایسے کچھ پودوں کا سٹریس میں رہنے سے بھی وہ جلدی سے فلارس پریڈیوس نہیں کر پاتے اور ان کو پورے دن کی دھوپ بھی چاہیے ہوتی ہے آپ گلاب کے پودے کو کم سے کم بھی چھے گھنٹے کی جو دھوپ ہے وہ ضرور دیجئے چلیے لاسٹ میں بات کرتے ہیں کس طرح سے آپ اپنے روز پلانٹ پر زیادہ بیزل شوٹس پاسکتے ہیں کس طرح سے اس کو فٹلائزر دیا جائے تو آپ اپنے روز پلانٹ کے اندر بیلنسٹ این پی کے مگنیشیم دو گرام پر لیٹر وہ آپ اپنے پلانٹ میں ہر پندرہ سے بیس دن میں سپری کیجئے آپ کو جو ریزلٹ ہے وہ بہت ہی اچھا ملے گا آپ کو اپنے پلانٹ کے اندر میکسیمم جو بیزل شوٹس ہیں وہ ٹائم کے ساتھ دکھائی دینے لگیں گے تو بز دستو آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں پھر کسی دن کسی اور نئی ٹاپک کے ساتھ کسی اور نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے بائی ہیپی گارڈننگ ٹیک کیئر